موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیڈ لائنز کنیڈین وزیراعظم جسن ٹوڈو کا لیٹویا میں نیٹو بیس کا دورہ ٹوڈو کا کہنا تھا کہ ہر محاس پر یورپی تحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں نیٹو چیف کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یوکرین کو مدد فراہم کی جائے کنیڈین صوبے اونٹیریو میں کوویڈ پابندیوں میں نرمی کا سلسلہ جاری صوبے میں کس مارچ سے مارکسی پابندی ہٹا لی جائے گی صوبے میں کوویڈ کیسز کی تعداد بارہ ہزار کے قریب پہنچ گئی کنیڈین اپوزیشن پارٹی کی قیادت کے لیے ایک اور امیدوار میدان میں ایم پی لیسلین لویس نے دوسری بار کنزیویٹیف لیڈرشپ کی دور میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا کنزیویٹیف پارٹی کو دس ستمبر کو نئے لیڈر کا انتخاب کرنا ہے نیٹو روس کے خلاف جانے سے ڈرتا ہے یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ یوکرین اب نیٹو کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا روسی حملے کی خلاف بھرپور مضاہمت کرتے رہیں گے روس کے یوکرین پر حملے مزید ٹینک اور جنگی سمان بھیجوا دیا شہریوں کا انخلاع چاری سعودی عرب امارات کے سربراہن کا امریکی صدر سے بات کرنے سے انکار امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ تیل کی قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے عالمی رہنماوں سے دابطہ کر رہا ہے امریکہ موجودہ صورتحار کے مدنے زرر تیل کی عالمی قیمت قابو میں رکھنا چاہتا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 ہلتھی لائف کے لئے برینش ناترالل ہلپ برانپا ہسپن کتز اور وائف کے لئے برینش ناترالل ہلپ ایک داب دین ہے دن بھر کی اینرجی اور پورا دن رکھے ان کو اکتب ناتراللی ایک دوز سے تہتر امیونیٹی ایک دوز سے سب فٹ رہے مزید معلومات کے لئے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے لیٹویا میں نیٹو بیس کا دورہ کیا اور کنیڈین مشن کی تشدید کا اعلان کیا اس موقع پر کنیڈین وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کنیڈا اپنے یورپی تحادیوں کے ساتھ کھڑا ہے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے لیٹویا میں نیٹو بیس کا دورہ کیا اور کنیڈین مشن کی تشدید کا اعلان کیا اس موقع پر کنیڈین وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کنیڈا اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ کھڑا ہے نیٹو کے تین ممالک کے وزرائے آزم کو یہ بھی دیکھنے کا موقع ملا کہ ان کی فوجیں مشرقی یورپ کے دفع کے لیے کتنی تیار ہیں اس موقع پر ٹوڈو کا کہنا تھا کہ جیسا کہ روس یوکرین پر اپنے بلا جواز حملے جاری رکھے ہوئے ہیں کنیڈا یوکرین اور یوکرائنی عوام کے ساتھ ساتھ جمہوریت اور انسان حقوق کی ہر جگہ حمایت کرنے میں ہمارے یورپی اتحادیوں کے ساتھ متحد ہیں کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو ہسپانوی وزیراعظم اور لیٹویا کے وزیراعظم کے ساتھ لیٹویا کے دار الحکومت ریگا کے باہر اڈازی میں مغربی فوجی اتحاد کے اڈے اور تربیتی رینج کے دورے کے لیے شامل ہوئے لیٹویا میں سیکڑوں کینیڈین فوجیوں کی تائیناتی کا منڈیٹ دوہزار تئیس میں ختم ہونا تھا وفاقی کابینہ نے یوکرین پر روسی حملے کے جواب میں اسے غیر معینہ مدد کے لیے بڑھا دیا ہے علاوہ عزیر ٹروڈو نے فوجیوں کے ساتھ دورہ کیا اور نیٹو سیکریٹری سے ملاقات کی تبادلہ خیال کیا کہ یوکرین پر روسی حملے اور اتحادیوں کو جنگ کو پھیلنے سے کیسے روک سکتے ہیں اسٹرولٹن برگ کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یوکرین کو مدد پراہم کی جائے بھاری پابندیاں لگائی جائیں اور اتحاد کے مشرقی حصے میں نیٹو کی فوجی موجودگی کو بڑھایا جائے ٹروڈو نے نیٹو کے ڈیٹرننس مشن میں کینیڈا کے فوجی تعاون کی جلد تجلید کا بھی اعلان کیا جسے آپریشن ری ایشیرنس کہا جاتا ہے کینیڈا کے صوبے انٹیریو میں کس مارچ سے سکولوں، ریسٹرانس اور سٹورز میں سے مارکس کی پابندی ہٹا لی جائے گی مزید چاندھے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کے بعد حکومت کی جانب سے آئیت پابندیوں میں بھی نرمی کی جا رہی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اکیس مارچ سے صوبے کے سکولوں، ریسٹرانس اور سٹورز میں سے ماسکی پابندی اٹھا لی جائے گی پورڈ حکومت نے انڈورس سیٹنگز میں کوویڈ نائنٹین کی صلاحیت کی تمام حدیں ختم کر دی اور یکو مارچ کو اپنا ویکسین سیٹیفیکیٹ سسٹم ختم کر دیا زیادہ تر ریسٹرانوں، جیمز اور مووی تھیٹرز میں اب ویکسینیشن کے ثبوت کی ضرورت نہیں تھی نائٹ کلوبز، کھیلوں اور کنسرٹس کے مقامات کو صلاحیت کی حدود سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور سماجی اجتماع کے سائس پر پابندیاں بھی ہچا دی گئی تھی صوبے میں منگل کو مزید 1208 نئے کوویڈ نائنٹین کیسز ریپورٹ ہوئے جس سے نئے کیسز کی اصل تعداد 12000 کے لگ بھگ ہیں صوبے نے کوویڈ نائنٹین کے ساتھ اسپطال میں 789 افراد کے اطلاع دی جو گزشتہ ہفتے اس بار 914 سے کم ہے اور منگل کو وائرس سے سترہ مزید امباد ہوئیں کینیڈین اپوزیشن پارٹی کی رکن پارلیمنٹ لیسلین لویس نے دوسری بار کنزیویٹیو لیڈرشپ کی دور میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین اپوزیشن پارٹی کی رکن پارلیمنٹ لیسلین لیوس نے دوسری بار کنزیویٹیو لیڈرشپ کی دور میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا کنزیویٹیو ایم پی لیسلین لیوس نے بزابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ دوسری بار کنزیویٹیو پارٹی آف کینیڈا کی اگلی لیڈر بننے کے لیے انتخاب لڑیں گی لیوس نے منگل کو اس خبر کو ٹوئٹ کیا اور کہا کہ ان کی مہم امید اتحاد اور ہمدردی پر مرکوز ہوگی ممکنہ امیدواروں کے پاس اپنی امیدواری کا اعلان کرنے کے لیے انیس اپریل تک کا وقت ہے جیسا کہ دوہزار بیس کی قیادت کی دور میں تھا درخواستوں کی آخری تاریخ تین جون ہے پارٹی کو دس ستمبر کو نئے لیڈر کا انتخاب کرنا ہے لیوس نے دوہزار پندرہ میں قانون سے سیاست میں تبدیلی کی اس کاربرو روج پارک سیٹ کے لیے انتخاب لڑا جس میں وہ لیبرل امیدوار گیری آنند سنگاری کے بعد دوسرے نمبر پر رہی کنزرویٹی برحنما کے طور پر انڈری شیئر کے استیفی کے بعد لیوس پارٹی کی آلہ عددار کے لیے انتخاب نے حصہ لیا یوکرین کے صدر زیلنسکی کے موقف میں کسی حد تک لچک آئی ہے اور وہ نیٹو کی رکنیت پر اسرار کے مطالبے سے دست بردار ہو گئے ہیں یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ نیٹو روس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے ڈرتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یوکرین کے صدر ولادر میرزیلنسکی نے کہا ہے کہ نیٹو روس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے ڈرتا ہے یوکرینی صدر ولادر میرزیلنسکی نے بیان میں کہا کہ نیٹو روس کے خلاف کسی بھی کاروائی سے ڈرتا ہے یوکرین اب نیٹو کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا روس یوکرین کی نیٹوں میں شمولیت کی مخافل کرتا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایسے ملک کا صدر بننا نہیں چاہتے جو کسی بھی چیز کے لیے دوسرے ملک کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بھیک مانگے صدر ولادر میرزیلنسکی کا کہنا تھا کہ وہ روس کی جانب سے دو آزاد ریاستوں کو تسلیم کرنے کے معاملے پر بھی سمجھوتے کے لیے تیار ہیں یوکرینی صدر نے کہا کہ روسی حملے کے خلاف بھرپور مزہمت کرتے رہیں گے عالمی برادرے اس معاملے پر عملی کردار ادا کریں دوسری جانب روس کے یوکرین پر حملے جاری ہیں روس نے کریمیا کے راستے مزید ٹینک اور جنگی ساز و سامان یوکرین پہنچا دیا بڑے شہروں سے لوگوں کا انخلاب بھی جاری ہے امریکہ نے روسی تیل اور گیس کی درامت پر پابندی لگا دی ہے ایک سو تیس ٹالر فی بیرل پر پہنچی تیل کے قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے روس اور یوکرین جنگ پر امریکہ نے روسی تیل اور گیس کی درامت پر پابندی کا بڑا اعلان کر دیا جس سے یورپ میں گیس کے قیمتیں آسمان پر اور تیل کی عالمی مارکٹ میں بھوچال کا خدشہ ہے صدر بائیڈن نے روسی تیل اور گیس پر پابندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے امریکہ میں تیل کی قیمتیں مزید پڑھیں گی لیکن آزادی کے لیے یہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے پیوٹن یوکرین میں کبھی کامیاف نہیں ہوں گے پابندیوں سے بے نیاز روس نے کریمیا سے مزید ٹینک اور فوجی ساز و سامان یوکرین پہنچا دیا فضائی حملوں میں گھرے ملوے کا ڈھیر بن گئے کیپ، خرکیپ، سومی، ماریو پول سمیت دیگر شہروں کا محاصرہ جاری ہے امریکہ نے روس پر لانگ رینج میزائل حملوں کا بھی الزام آئیت کر دیا امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سربراہان نے امریکی صدر جو بائیڈن سے فون پر بات کرنے سے انکار کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سربراہان نے امریکی صدر جو بائیڈن سے فون پر بات کرنے سے انکار کر دیا امریکی اخبار والس ٹریٹ جرنل کے ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے ونی اہد محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امرات کے شیخ محمد زائد النہیان نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن سے فون پر بات کرنے سے انکار کر دیا ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے متعدد بار سعودی اور امراتی سربراہان سے صدر بائیڈن کی بات کرانے کی کوشش کی لیکن دونوں رہنماؤں نے امریکی صدر کی فون کال ریسیف کرنے سے انکار کر دیا امریکہ یوکرین پر روسی حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے مد نظر تیل کی عالمی قیمت قابو میں رکھنا چاہتا ہے اور یوکرین کے لیے عالمی حمایت بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اخوار کا سعودی حکام کے حوالے سے کہنا ہے کہ سعودی عرب امریکہ سے جو مطالبات منظور کرانا چاہتا ہے ان میں یمن جنگ اور سیویلین جہری پروگرام میں امریکی مدد اور شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے امریکہ میں قانونی استثناء شامل ہیں سعودی ولی اہد کو امریکہ میں کچھ مقدمات کا سامنا ہے جن میں سعودی صحافی جمال خاشکنجی کے قتل کا مقدمہ بھی ہے ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی ٹاک ٹی وی ٹاک ٹی وی ٹی وی موسیقی